آج کی ویڈیو میں ہم آنکھوں میں ہونے والی سبھی پرابلمز اور ان کی آئی ڈرابز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اور آپ راکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو کوئی آئی ڈراب دی جاتی ہے تو آپ کو ان آئی ڈرابز کے بارے میں بتا ہونے اچھے کہ کونسی پرابلم ہونے پر کونسی آئی ڈراب دی جاتی ہے تو یہاں پر ہم سبھی انفیکشن کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہاں پر پہلا انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن جب بھی ہماری آنکھوں میں کسی بیکٹیریا کی قارن انفیکشن ہو جاتا ہے تو اسے ہم بیکٹیریل انفیکشن کہتے ہیں اور اس کیس میں جو آئیڈروپ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور اس میں سب سے مین ہے کنجنکٹیوائٹس جس میں ہماری آنکھ کی کنجنکٹیوہ میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے ہماری آنکھ لال ہو جاتی ہے اور آنکھ سے ایک ڈسچارج بھی نکلتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں آنکھ میں درد بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر دوسرا انفیکشن ہے سٹائی جس میں ہمارے آنکھ کے کورنر پر اس طرح سے یہاں پر سویلنگ آ جاتی ہے جسی کہ ہم سٹائی کہتے ہیں تو یہ دونوں ہی بیکٹیریل انفیکشن ہیں تو اب ہم ایسی آئی ڈروپس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ آنکھوں میں انفیکشن ہو جانے پر دی جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں انٹی بیکٹیریل آئی ڈروپس کے بارے میں جو کہ آنکھوں کے بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرتی ہیں تو اس کی پہلی کٹیگری ہے سفروفلوکساسین تو یہ ایک سالٹ ہے جو کہ کئی سارے برانڈ نیم سے مل جاتا ہے جیسے کی سپلوکس سفرن اور جوکسون ڈی تو یہ سبھی انٹی بیکٹیریل آئی ڈروپس ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دوسرا انٹی بیکٹیریل سالٹ نیم ہے اور فلوکساسین یہ بھی کئی سارے برانڈ نیم سے مل جاتا ہے جیسے کی آفلوکس جین فلوکس اینڈ زینو سین دکٹر آپ کو ان دونوں سالٹ میں سے کوئی بھی سالٹ کا برانڈ دے سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہم آنکھوں میں ہونے والے فنگل انفیکشن کے بارے میں تو کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے جو کسی پرٹیکلر فنگس کے کارن ہوتا ہے اس کی پہچان کیسے کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ہم الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں یا پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مل سکتے ہیں تو اس کیس میں کونسی آئی ڈروپ یوز کی جاتی ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں تو جب بھی آنکھوں میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایسے کیس میں انٹی فنگل آئی ڈروپ یوز کی جاتی ہے جو کی آنکھوں میں فنگل انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے تو اس کا پہلا پوپولر سالٹ نیم ہے نیٹا مائسین جو کی کئی سارے برانڈ نیم سے مل جاتا ہے جیسے کی جوناٹ ایڈ نیٹا سن تو یہ کافی پوپلر اس کے برانڈ نیم ہے جو کی آسانی سے سب بھی میڈیکل اسٹور پر مل جاتا ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دوسرا انٹی فنگل سالٹ ہے فلکونا زول تو یہ بھی کافی پوپلر ہے اور اس کے برانڈ نیم ہے فلکو میٹ اور سسکن تو یہ بھی کافی پوپلر ہے جو کی آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے اور ڈاکٹر آپ کو ان میں سے کوئی بھی میڈیسین دے سکتے ہیں یا پھر آئیڈروپ دے سکتے ہیں اب بات کریں گے ہم وائرل انفیکشن کے بارے میں یعنی کہ جب بھی ہماری آنکھوں میں کسی وائرس کے دوارہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس سمیں ہم کونسی آئیڈروپ یوز کرتے ہیں اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ بیکٹیریل وائرل اور ایلرجک انفیکشن میں کیا انتر ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیا ہوا ہے بائی لیٹرل انوالمنٹ یعنی کہ جب بھی ہماری دونوں آنکھوں میں انوالمنٹ کس میں ہوتا ہے تو جو بیکٹیریل ہوتا ہے اس میں 50% چانس ہوتا ہے کہ ہماری دونوں ہی آنکھیں انوالو رہتی ہیں جبکہ وائرس میں کیا ہوتا ہے وائرس میں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ ہماری دونوں آنکھیں انوالو کہ ایول 25% چانس رہتا ہے جبکہ ایلرجک میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب بھی ہمیں ایلرجی ہوتی ہے تو ہماری مکھت ہے دونوں ہی آنکھیں انولو ہوتی یا پھر ہماری دونوں آنکھوں میں ایک ساتھ انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہے ڈسچارج یعنی کی ہماری آنکھوں سے کیسا ڈسچارج نکلتا ہے تو جب بھی ہمیں بیکٹیرل انفیکشن ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں سے میکو پرولینٹ ڈسچارج نکلتا ہے جبکہ وائرس انفیکشن ہونے پر وارٹری ڈسچارج نکلتا ہے یعنی بلکل پانی سا نکلتا ہے اور ایلرڈی ہو جانے پر ہماری آنکھوں سے کوئی ڈیششارج نہیں نکلتا ہے اس کے بعد یہاں پر ریڈنیس تو بیکٹریل انفیکشن ہونے پر ہماری آنکھوں میں ریڈنیس آتی ہے وائرس میں بھی آتی ہے اور ایلرڈیس میں بھی آتی ہے یعنی تینوں ہی سیچویشن میں ہماری آنکھوں میں ریڈنیس آ جاتی ہے اس کا لاشٹ انتر ہے پورائیٹس اس کا مطلب ہوتا ہے کھجلی ہونا دیکھیں جب بھی ہماری آنکھوں میں کھجلی ہوتی ہے تو مطلب ہمیں ایلرڈی ہوئی ہے کیونکہ وائرس اور بیکٹریل انفیکشن ہونے پر ہماری آنکھوں میں کھجلی نہیں ہوتی ہے تو یہ اس کا بہت ہی مکھے انتر ہے یعنی کہ جب بھی آنکھوں میں کھجلی ہوتی ہے اور انفیکشن ہوتا ہے means آپ کو ایلرڈیسWhy تو آنکھوں میں وائرس کے دوارہ انفیکشن ہو جانے پر انٹی وائرل آئی ڈروپ دی جاتی ہے جو کہ ہمارے آنکھوں میں وائرل انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کا ایک بہتی پوپلر سال ٹیم ہے ایسائیکلو ویر 0.3% اس کے کئی سارے برانڈ نیم ہیں جیسے کی اوکو ویر ایسائیکلو ویر ایسی ویر تو جب بھی ہر پیس کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی یہی اوائنٹمنٹس دیے جاتا ہے اب بات کرتے ہم ڈرائی آئس یعنی کہ جب بھی ہماری آنکھ سوک جاتی ہے یا پھر کسی وجہ سے اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے قارن وہ لال ہو جاتی ہے اور ہمیں وہاں پر کافی پروپلم ہوتی ہے تو ایسے میں کونسی آئی ڈروپ یوز کی جاتی ہے تو اس کے لئے کئی پرکار کی آئی ڈروپ یوز کی جاتی ہے تو یہاں پر ہم ایسے دو سالٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کی سب سے عادہ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا پہلا سالٹ ہے ہائی ڈروکسی پروپائل میتھائل سیللوز اور اس کے کئی سارے برانڈ نیم ہے جیسے کی مویسول اس کے علاوہ آئی مشٹ تو یہ دونوں کافی پوپول ہیں جو کی آپ کو آسانی سے کسی میڈیکل سٹور پر مل جاتے ہیں اور ڈاکٹر دوارہ سب سے عادہ پریسکرائب کیے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر درائی آئس کے لئے دوسرا سالٹ ہے کاربوکس میتھائل سیللوز تو یہ اس کا سالٹ نیم ہے جو کی کئی سارے برانڈ نیم سے مل جاتا ہے اس کے پوپولر برانڈ نیم ہے ریفریسٹیئرز اور ایٹیئرز تو یہ آسانی سے آپ کو میڈیکل سٹور پر مل جاتا ہے تو جب بھی آپ کسی کی آنکھ سوک جاتی ہے یا اس میں آنسوں کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سمیں ان آئیڈروپس کا استعمال کیا جاتا ہے اور لاسٹ ہے ہاں پر کیٹریکٹ جسے کی ہم آم بھاسا میں موتیا بند بھی بول دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہماری آنکھوں کے لینس کی کلاوڈنگ ہو جاتی ہے آپ کو کچھ اس طرح کی ایمیج دیکھنے کو ملتی ہے یا پھر آنکھیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ایسے کنٹیشن میں کئی ساری آئیڈروپ یوز کی جاتی ہے جیسے کی کیرہ سول اور کیٹالین تو یہاں پر ہم نے لگ بگ آنکھوں کی سبھی پروبلمز اور ان کی آئیڈروپس کے بارے میں بات کر لی ہے جو کی سب سے ادا استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد اس سے اگلی ویڈیو میں ہم سبھی ایئرڈروپس کے بارے میں بات کریں گے تھانکیو بہت